السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجنبی بہت دیر سے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر جب سادیا خانم کو روتے دیکھا تو خود بھی بے اختیار ہو گیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز لرزنے لگے میں نے اس قربت کے دوران بابا کو ایک ہی دعا مانگتے دیکھا وہ اکثر رات کی تنہائی میں جمنا کے کنارے شدید قربناک لہجے میں کہا کرتے تھے اے بے نیاز مطلق اپنی اس صفت جلیلہ کے صدقے مجھے بھی دنیا والوں سے بے نیاز کر دے تو اس پر قادر ہے کہ انسان کو زندگی میں رسوا کرے یا مرنے کے بعد یا دونوں حالتوں میں زلیل کرے یا پھر دونوں صورتوں میں اسے رسوائی سے بچا لے یہ بڑی عجیب دعا تھی میں اس دعا کا ایک مفہوم تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی آدم ذات کے احسان مند نہیں ہونا چاہتے تھے اور ایسا ہی ہوا مگر مرنے کے بعد کی رسوائی سے محفوظ رہنے کا کیا مفہوم تھا یہ راج بابا کی موت کے بعد ہی کھل سکا کل رات انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں طلب کر کے اشرفیاں میرے حوالے کی تھی آپ کا نام و نشان بتا کر وسیعت کی تھی کہ میں یہ امانت آپ تک پہنچا دوں پھر مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کل ہم اس دنیا سے بہت دور چلے جائیں گے اگر ہم سے تمہاری کوئی حق تلفی یا دل آزاری ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا پھر جم میں دریائے جمنا کے اس مخصوص گھاڑ پر پہنچا جہاں بابا روزانہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے تھے تو لوگوں کا ایک ازدہام دیکھا یہ سب آس پاس کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے جو بابا سے بے حد عقیدت رکھتے تھے میں نے قریب جا کر دیکھا تو سب لوگ زارو قطار رو رہے تھے پھر جب ایک شخص سے گریہ اوزاری کا سبم معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بابا دنیا سے رخصت ہو گئے میں نے اس سے پوچھا کہ جنازہ کہاں ہے تو بتانے والے نے بتایا کہ بابا کے جسم کو پانی کی ایک تیز موج بہا کر لے گئے بابا حسب معمول دریا میں غسل کر رہے تھے کہ پانی کی ایک سرکش لہر قریب ہی سے اٹھی اور بابا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے چلی گئے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سارا دریا پر شکون تھا اور دور اور بھی نہانے والے نہا رہے تھے مگر کہیں کوئی موج نہیں اٹھی کسی مقام پر پانی نے سرکشی اختیار نہیں گئے میں لوگوں سے اس واقعے کی کیا وضاحت کرتا صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بابا اس موت کی دعا مانگا کرتے تھے خدا نے انہیں موت کے بعد کی رسوائی سے بچا لیا شاید وہ اس بات سے خوف تدہ رہتے تھے کہ کہیں یہ دنیا والے جنازے کو کاندھا دے کر انہیں رسوانہ کر دیں بل آخر دعا قبول ہو گئے خدا نے بابا کو غرق کر دیا نہ جنازہ اٹھا اور نہ کہیں مزار بنایا گیا لوگوں کو تیمارداری کی زحمت دی اور نہ تجہیز و تکفین کا احسان اٹھایا بے نشان رہنا چاہتے تھے بے نشان ہی رہے یہ کہتے کہتے اجنبی کی آواز ڈوب گئی اور پھر وہ فوراں ہی لرستے قدموں سے باہر نکل گیا سادیہ خانم اپنے ہوش و ہواش میں نہیں تھی وہ اجنبی سے کچھ اور دریافت کرنا چاہتی تھی مگر جنبش لب کا پارا نہیں تھا بہت دیر تک کھڑے کھڑے روتی رہے پھر کچھ ہوش آیا تو کامران کے ہاتھ سرے کر کپڑے میں لپٹی ہوئی اشرفیوں کو زمین پر پھینک دیا مام اسے کھول کر تو دیکھو کہ بابا نے کیا بھیجا ہے سادیہ خانم کے طرز عمل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شجاود دین کامران بول اٹھا سونے کے ان چند سکھوں کو کیا دکھوں میری تو زندگی کا سرمایہ ہی لٹ گیا اب میں اس شخص کو کہاں ڈھونڈوں گی جو میرا حقیقی باپ نہیں تھا مگر اپنی محبت میں حقیقی باپ سے بھی افضل تھا اب سادیہ خانم فرش پر بیٹھ چکی تھی اس کا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان تھا اور وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی کبھی کبھی انہی سسکیوں سے درد و فراق میں ڈوبی ہوئی آواز اُبھرنے لگتی اے خدا مجھے سبر دے اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو معاف کر دے کہ رنجو علم کا تسلسل تو پہاڑوں میں بھی شگاف ڈال دے گا اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھ پر رحم کر کہ میں آزمائش کے لائق نہیں ہوں سادیہ خانم بہت دیر تک اس مجزوب کو یاد کر کے روتی رہی جو اپنے مزاج اور خاندان کے اعتبار سے شاہوں کی اولاد تھا مگر عام دنیا والے اسی بیکاری سمجھتے تھے پھر جب سادیہ خانم نے رومال کھولا تو اس میں اشرفیاں موجود تھیں اس وقت کی قوت خرید کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی سادیہ خانم حیرس سے سونے کے اس زخیرے کو دیکھتی رہی جو محدود ضرور تھا مگر سرمایہ داری کی ایک روشن علامت تھا سادیہ خانم ان اشرفیوں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن بھوک اور کامران کے مسلسل تقادوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اشرفیوں کو نہ صرف دیکھے بلکہ شمار بھی کرے اور جب سونے کے یہ سکے گنے گئے تو تعداد میں پچاس تھے معصوم کامران سونے کی چمک دیکھ کر خوش تھا لیکن سادیہ خانم کی نظریں اس کاغذ پر مرکوز تھی جو اشرفیوں کے نیچے سے برامد ہوا تھا سادیہ خانم نے غیبی خدانے کو نظر انداش کر دیا اور اس کاغذ کو کھولنے لگی جس کا تعلق یقینی طور پر مجذوب بابا کی کسی تحریر سے تھا سادیہ خانم نے کبھی بابا کو لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا مگر جب اس نے خد پڑھنا شروع کیا تو انداد تخاطب صاف بتا رہا تھا کہ اس تحریر کا لکھنے والا بابا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا بابا نے لکھا تھا میرے محبوب بیٹی سادیہ میں نے تجھے مظلوم نہیں لکھا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور میں نے تجھے بدنصیب کہہ کر بھی مخاطب نہیں کیا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک بدنصیب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ایمان کو تباہ نہ کر ڈالے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیرہ ایمان ابھی تک سلامت ہے اور میں نے اپنے خدا سے بھی یہی دعا کی ہے کہ وہ تیرے ایمان کو شیطان کی دست درازیوں سے محفوظ رکھے یہ چند اشرفیاں تیرے اور کامران کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ابھی کچھ دن تیرا گھر سے نکلنا مناسب نہیں جب تک یہ رقم موجود ہے اس وقت تک کسی کی مجدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جب یہ چار پیسے ختم ہو جائیں تو محنت و مجدوری میں بھی کوئی آر نہیں کہ مسلمان خواتین نے اپنے کردار و عمل سے ایسی روشن مثالیں بھی قائم کی ہیں اور آخر میں ایک اہم بات کہ زندگی کبھی کبھی مسلسل آزمائش بن کر رہ جاتی ہے اگر آسمانوں پر یہی فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر اہل زمین کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں اس میں آفیت ہے اور اس میں ان کے لیے نجات ہے میں نے تیری آبرو کے تحفظ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں شاید بارگاہ زلجلال میں میری یہ درخواست قبول ہوئی ہے میں کبھی ختم نہ ہونے والے سفر پر جا رہا ہوں کل صبح تجھ سے ملے بغیر رخصت ہو جاؤں گا میں نے مزید کچھ دن قیام کے لیے التجا کی تھی مگر میری یہ درخواست مسترد کر دی گئی میرے بچھڑنے کا زیادہ غم نہ کرنا کہ تیرے لیے یہاں اور بھی بے شمار غم ہیں صدا رہے نام اللہ کا تیرا بے نام و نشان بابا مختصر سے خط تھا مگر اس نے سادیہ خانم کو کئی دن تک رو رایا وہ دن میں کئی بار خط کو دیکھتی تھی اور گھنٹوں روتی رہتی تھی اس عالم میں کوئی بے قرار آنشو کاغذ پر گر کر تحریر کو دھندلا کر دیتا تھا پھر کچھ دن بعد عشقوں کے ایک ایک قطنے نے جمع ہو کر بابا کی تحریر کو مٹا دیا اب سادیہ خانم کے ہاتھوں میں ایک نم آلوت کاغذ تھا جس پر ہر طرف سیاہی کے دھبے پھیل گئے تھے کاغذ کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس پر کبھی کچھ لکھا گیا تھا مگر وہ تحریر کیا تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا بس سادیہ خانم کی آنکھوں میں مرنے والے کی تحریر کا ایک عکس باقی رہ گیا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اسی عکس کے سہارے بابا کے محبت نامے کو تصور میں روشن کر لیا کرتی تھی اب جس جگہ کے داغ ہے وہاں پہلے درد تھا کسی طرح بھی مجذوب بابا کی موت کا ازالہ ممکن نہیں تھا مگر سادیہ خانم نے یہ سوچ کر عشقوں کے طوفان پی لیے تھے کہ ان کی مادی محبتیں تو اس طبعہ حال گھرانے کے کام آ جائیں گی بابا نے اپنے پیچھے اشرفیوں کا اس قدر معقول دخیرہ چھوڑا تھا کہ ان سونے کے سکوں کے سہارے سادیہ خانم اور شجاودین کامران کی زندگی کے کئی سال فراغت و آسودگی سے گزر سکتے تھے سادیہ خانم نے کامران کے ہاتھوں سے اشرفیاں لے لی اور انہیں کمرے کے ایک گوشے میں یہ سوچ کر دفن کر دیا کہ کہیں وقت کے قزاکوں کو غریب کے اس خزانے کی خبر نہ ہو جائے اور پھر ماں بیٹے کے سروں پر افلاس کے محیب شائے اس طرح منڈلانے لگیں جیسے مردخو اور گدھ کسی مرے ہوئے جانور کی تراش میں آسمان پر مسلسل پرواش کرتے رہتے ہیں سادیہ خانم کو بھی اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے ان گدھوں سے سخت خطرہ لاحق تھا جو کئی دن سے اس کے مر جانے کا انتظار کر رہے تھے جب سادیہ خانم بابا کی اس بے مثال محبت کو زمین کے نیچے محفوظ کر چکی تو اس نے کچھ دن کا خرچ چلانے کے لیے ایک اشرفی نکالی دونوں ماں بیٹوں پر یہ تیسرا فاقہ تھا سادیہ خانم تو کسی نہ کسی طرح اپنی نقاحت و کمزوری کو برداشت کر رہی تھی مگر کامران کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی سادیہ خانم نے اپنے بیٹے کے پزمردہ چہرے کو دیکھا اور پھر بڑے مشفقانہ لہجے میں کہنے لگی بیٹے کچھ دیر اور صبر کر لو میں تمہارے کھانے کے لیے ابھی انتظام کرتی ہوں یہ کہہ کر سادیہ خانم گھر سے نکلی اور بازار کی طرف چلی گئی وہ بہت سستے کا زمانہ تھا کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر سامان خریدنے کے لیے چھوٹے سکوں کی ضرورت تھی مجبوراں سادیہ خانم ایک ہندو سنار کی دکان پر گئی اور اس کے سامنے اشرفی رکھتے ہوئے بولی آپ اس اشرفی کو چھوٹے سکوں میں تبدیل کر دیں تاکہ میں اپنی ضرورت کا سامان خریش سکوں ہندو صراف نے اشرفی کو بغور دیکھا اس پر ہندوستانی حکمران کی بجائے ایرانی شہن شاکی مہور تھے سنار اشرفی کو دیکھ کر چونکا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کئی بار اس تلائی سکے کا جائزہ لیا پھر بڑی بیزاری کے عالم میں کہنے لگا یہ اشرفی ہمارے ملک کی تو نہیں معلوم ہوتی اشرفی کہیں کی بھی ہو اس کا تعلق خالص سونے سے ہوتا ہے سادیہ خانم کو سنار کی یہ تعویل و حجت گیران گدر رہی تھی آپ اشرفی پر لگی مہور کنا دیکھیں اس کو پرکھے کہ یہ سونا ہے یہ پتر سادیہ خانم کا لہجہ شائشتہ تھا لیکن پھر بھی اس کی الفاظ میں گہری تلخی پوشیدہ تھی ہندو سنار ایک مسلم پردہ دار خاتون کا یہ انداز دیکھ کر سنبھل گیا مگر پھر بھی اپنی فطرت اجار کے مظاہرے سے باز نہیں آیا تھا بڑی بے پروائی کے ساتھ کہنے لگا میں اسے بھنا سکتا ہوں یعنی چھوٹا کر سکتا ہوں مگر اتنی قیمت میں نہیں جو تم چاہتے ہو آخر کیوں؟ سادیہ خانم نے سراف سے پوچھا کیا یہ اصلی سونا نہیں ہے؟ سونا ضرور ہے مگر اس میں کافی ملاوٹ بھی ہے اور ملاوٹ کے بغیر اشرفی تشکیل نہیں پا سکتی اس لیے تمہیں سونے کے مقررہ دام بھی نہیں مل سکتے خالص سونے کا کاروبار کرنے والوں کے نیت میں چھپا ہوا کھوٹ اُبھر آیا تھا سادیہ خانم نے فوراں ہی سراف سے اشرفی واپس لے لے پھر وہ دوسرے سونار کی دکان پر گئی تاجروں کی ایک ہی نسل تھی اس لیے مزاج بھی اکشہ تھا دوسرے سراف نے بھی اس ہیلہ سازی سے کام لیا مزید ستم ذریفی یہ کہ تیز آواز میں سادیہ خانم سے کہنے لگا ایران کے شاہی خاندان کی اشرفی تمہارے پاس کیسے آئی؟ مجھے تو کچھ شک ہو رہا ہے سونار نے درے پردہ سادیہ خانم پر یہ الزام آئد کر دیا تھا کہ وہ اشرفی اس کا ذاتی سرمایہ نہیں بلکہ کہیں سے چرائی گئی ہے سادیہ خانم اپنی مجبوری کو سمجھتی تھی اس لیے اشرفی واپس لے کر چپ چاپ پہلے والے سونار کی دکان پر واپس شریع آئی اور یہ خالص سونے کا سکہ اسی قیمت پر دینے کے لیے رضا مد ہو گئی جس کی پیشکش وہ سراف کچھ دیر پہلے کر چکا تھا سادیہ خانم نے شدید عالم جبر میں اس خسارے کو بھی برداشت کر لیا اس کی ذاتی مجبوریوں نے سونے کی ایک چتھائی قیمت کم کر دے تھی بارحال بابا کی محبتوں سے فاقہ کشی کا یہ وقت گران گدر گیا تھا اور سادیہ خانم بازار سے کھانے پینے کا اتنا سامان خریل لائی تھی کہ چند ماہ گھر میں بیٹھ کر اپنی اور کامران کے پیٹ کی آگ بجھا سکے کھانا کھانے کے بعد سادیہ خانم مجذوب بابا کے تصور میں کھو گئی کیا عجیب انسان تھا اپنی ذات کے لیے شولہ بار اور دوسروں کے لیے شبنم فشان خاندانی اعتبار سے شاہ اور ظاہری حلیے سے فقیر و گدہ گر ایک بار سادیہ خانم کے خیالات کی زنجیر ابری تو پھر اس میں بے شمار یادوں کی حلقے جڑتے چلے گئے کئی بار سادیہ خانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا کئی بار سینے میں آگ ہی لگ گئے کئی بار ہونٹوں سے دھواں سے اٹھا اور کئی بار آنکھوں سے خون سا ٹپ گا بابا کی جدائی نے اسے دوسری بار یتیم بنا دیا تھا پہلی بار اس وقت جب میکی کے دروازے بند ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ اس وقت جب بابا نے کہا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں اور وہ اتنی دور چلے گئے تھے کہ بس سوچ لیں اور اداس ہو جائیں اب یادِ رفتگان کی بھی ہمت نہیں رہی لوگوں نے اتنی دور بسائی ہیں بستیاں بہت دیر تک سادیہ خانم کے سینے میں ہشر سا برپا رہا مگر جب کامران کی معصوم چہرے پر نظر پڑی تو اس نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور شکستہ آساب پر قابو پانے کی کوشش کی کہ اب اسے ہر حال میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے خوش رہنا تھا اس خیال کے آتے ہی سادیہ خانم نے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہت سجالی مگر اس مسکراہت کی زندگی بھی ایک روزہ تھی دوسرے دن ہی سادیہ خانم کے لبوں کا یہ تبسم بھی بے کسی کی موت مر گیا ابھی وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی اپنے دروازے پر کئی بھاری دستکیں سنائے دیں سادیہ خانم نے دروازہ کھولا تو سامنے تین مسلح سپاہی کھڑے تھے سادیہ خانم ابھی سپاہیوں سے ان کی آمد کا سبب دریافت کرنے بھی نہیں پائی تھی کہ شاہی فوجیوں کے عاقب سے وہ ہندو سنار برامد ہوا جس کے ہاتھ سادیہ خانم نے اشرفی فروحت کی تھی ابھی سادیہ خانم حیرت سے ان چاروں افراد کو دیکھ رہی تھی کہ ایک سپاہی انتہائی کرخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا تم اس وقت ہمارے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو تم پر چوری کا الزام ہے سادیہ خانم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی مگر سپاہیوں نے ایک بیوہ عورت کی زبان سمجھنے سے انکار کر دیا تھا بالآخر وہ ایک ملزمہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر دی گئے عدالت پہنچ کر سادیہ پر یہ راز فاش ہوا کہ ہندو سنار کم قیمت پر اشرفی خرید کر پہلے تو بہت خوش تھا مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سادیہ خانم حکومت وقت کے ایک معتوب فوجی افسر کی بیوہ ہے تو وہ خوف سے لرزنے لگا پھر اس نے رات ہی میں قادیہ شہر کے گھر پہنڈ کر اشرفی اس کے سامنے رکھ دی قادی بھی صورتحال کو نہ سمجھ سکا اور اسے اشرفی بیچنے والی عورت کے کردار پر شک ہو گیا نتیجتاً سادیہ خانم کو عدالت میں طلب کر لیا گیا یہ ایرانی اشرفی تمہارے پاس کہاں سے آئی قادیہ شہر نے سادیہ خانم سے سوال کیا مجھے میرے بابا نے دے تھے سادیہ خانم نے بے باک لہجے میں کہا تمہارا باب کون ہے قادیہ نے دوسرا سوال کیا اعتماد خان مگر اس اشرفی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سادیہ خانم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر تم کس بابا کی بات کر رہی ہو قادیہ علجنے لگا وہ میرے روحانی باب تھے دہلی کے ایک مجھوب سادیہ خانم نے جوابن کہا ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا وفاظ سے پہلے انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ مجھے یہ اشرفیاں بھیجی تھیں اس پاگل نے تمہیں یہ اشرفیاں دے تھی جو دہلی کی گلیوں میں رات رات بر چیختہ پھرتا تھا اور جس کی وجہ سے سونے والوں کی نیدیں حرام تھیں یہ کہتے کہتے قادی کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے کئی رنگ اُبھر آئے اقل و ہوش سے بیگانہ ایک بھیکاری یہ ایرانی اشرفیاں کہاں سیلا سکتا ہے یقیناً اس نے کسی رئیس شہر کے گھر نکب لگائی ہوگی قادی عدالت ایک مرد مجھوب کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا کرسی انصاف پر بیٹھنے والے ایک محذب شخص سے اس قدر ناشاہستہ لہجے کی توقع نہیں کی جا سکتے قادی کے طرز تخاتب پر سادیہ خانم کے جسم کا لہو جلنے لگا تھا جس مرد خدا نے مجھ بیوہ کے مسمار شدہ گھر کی دیواریں اپنے ہاتھ سے کھڑی کی اور جو شخص چار ماہ تک میرے یتیم بچے کی کفالت کرتا رہا آج وہ ایک منصف عادل کی نظر میں پاگل اور بیکاری ٹھہرا ہے یہ کہاں کا انصاف قادی شہر نے سادیہ خانم کی بات کار دی اور سپائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں اس زبان درازی کو نظر انداد کرتا ہوں اسے اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دو اور باقی اشرفیہ بحق شرکار زبد کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دو قادی کرسی سے اٹ گیا انصاف ہو چکا تھا کچھ دیر بعد سلطان معزددین بہرام شاہ کی وفادار قادی کے حکم پر سادیہ خانم کے کھندر کا ایک ایک گوشہ کھود کر مجذوب بابا کی دیہو اشرفیہ برامت کر رہے تھے معصوم شجاود دین کامران سہما ہوا ماں کی ٹانگوں سے لپٹا کھڑا تھا اور سادیہ خانم ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی دو وط کی روٹی کا آخری دریہ چھن جانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی کا عکس تک نہیں تھا مجذوب بابا کی بچی ہوئے اشرفیہ کتنے دن کام آتے ہیں سادیہ خانم بھی اس رقم کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اس لیے دوسرے دن ہی مزدوری کرنے گھر سے نکل کھڑی ہوئے گردش وقت نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا اس وقت دہلی میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی یا تو شاہی فوجیوں کی بستیاں تھی یا پھر ان نو مسلموں کے گھرانے تھے جنہوں نے چند سال پہلے اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے اسلام کے سائے میں پناہ لے تھے سادیہ خانم باری باری اپنے ہم مذہبوں کے در پر گئے ہم مذہبوں کے گھر پر گئے مگر اس کے پہنچتے ہی ایک ایک دروازہ بند ہو گیا سلطان معز الدین بحرام شاہ کے خوف سے کوئی مسلمان سادیہ خانم کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا اگرچہ بحرام شاہ نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا کہ رائے نعیم الدین تنگ کر دی جائے لیکن حق کے نمک ادا کرنے کے لیے لوگوں نے خود ہی اپنے جسموں کو شاہ کی وفاداریوں کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ وہ غلاموں سے بھی بدتر نظر آ رہے تھے ایسے غلاموں سے سادیہ خانم کیا توقع رکھ سکتی تھے اس غیرت من خاتون نے کسی کی آستانہ کرم پر دست سوال دراز نہیں کیا تھا بس محنت اور مزدوری طلب کی تھی دہلی کے کچھ درویشوں اور پرہیزگار عالموں نے سادیہ خانم اور اس کے بچے کو شاہی عطاب کے باوجود اپنے یہاں پناہ دینے کی کوشش کی تھی لیکن سادیہ خانم اس بے لوس محبت کو قبول نہ کر سکی درویشوں اور عالموں کی یہ مختصر سی جماعت خود فاقہ کشی کشی گار تھے اس لیے سادیہ خانم انہیں مزید زیر بار نہ کر سکی باپ اعتماد خان اور بھائی قائم خان راج پوت سلطان بحرام شاہ کے دربار میں رسائی رکھتے تھے اور آسودہ حال زندگی گدار رہے تھے مگر سادیہ خانم کے لیے یہ خونی رشتے فراہ ہو چکے تھے اس لیے زندگی کے ان دروادوں کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا کئی دن کی تراش کے بعد سادیہ خانم کو کسی بھی مسلمان کے یہاں ملازمت نہ مل سکی تو وہ اپنے دور کے ایک رشتے دار کرشن راؤ کے مکان پر چلے گئے کرشن راؤ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا پھر بھی اسے زندگی کی تمام سہولتیں اور آزادیاں حاصل تھیں آؤ بیٹی آؤ سادیہ خانم کو دیکھتے ہی بڑھے کرشن راؤ کی آنکھوں میں چمک آگئے میں جانتا تھا کہ ایک دن تم ضرور لوٹ کر آوگے کرشن راؤ کے لہجے میں بزرگانہ محبت کی جھلک تھی میں کسی رشتے سے متاثر ہو کر نہیں آئی ہوں سادیہ خانم نے کرشن راؤ کے گھر میں بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی آمد کا سبب بیان کر دیا تھا ٹھیک ہے کرشن راؤ سادیہ خانم کے تیور دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ ہوایں ابھی تک مخالف سمت میں چل رہی ہیں تم اتمنان سے بیٹھو میں تو پرانے رشتے کی بات کر رہا تھا اگر تمہیں اپنے ماضی کا ذکر پسند نہیں ہے تو میں آئندہ ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاؤں کرشن راؤ زمانی کی تمام نشیب و فراج سے آشنا تھا اس لیے لہجہ بدل کر بولنے لگا کچھ دیر بیٹھو اگر تمہیں یہ گھر اتنا ہی نا پسند ہے تو اس وقت واپس چلی جاؤ لیکن مجھے تمہارے اس طرز سلوک سے بہت عذیت پہنچے گی سادیہ خانم اپنے بیٹے شجاؤ دین کامران کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کرشن راؤ کی یہاں ٹھہر گئی بہت دور سے چل کر آئی اچھوٹ نہیں ہوتا سادیہ خانم نے کسی تنز کے بغیر انتہائی شاشتہ لہجے میں کہا مجھے پیاس لگی ہے اور میں آپ کے یہاں پانی پینا پسند کروں گے نعمتے تو سبھی خدا کی ہیں مگر پانی پر کسی انسان کی ملکیر ثابت نہیں ہوتی اس لیے پانی پینے